اسلام علیکم ویلکم بیکٹو می چینل آج میں بنا رہی ہوں بہتی دلیشیس چکن چیز نگٹس جس کے لیے ہمیں چاہیے ہاف کے جی بولیس چکن چکن کیوبز کو چوپر میں ایٹ کریں اسے گوشلی چوب کریں تاکہ یہ کیمہ کی فارم میں آجائے اگر آپ گائریکٹلی چکن کا کیمہ یوز کرنا چاہتے ہیں تو اس پہ بہت زیادہ پانی نہیں ہونا چاہیے چکن کیمہ کو ڈرائی ہونا چاہیے اب میں نے یہاں پہ لیے ہیں فور بریڈ سلائسن جن کی سائٹس کو میں نے کٹ کر لیا اور اس طرح کیوبز کی فارم میں کٹ لیا ہے کیمہ میں آپ ایٹ کریں بریڈ کے چانکس ساتھی اس میں میں ایٹ کر رہی ہوں جنجر اور گارلک پیسٹ ون ٹی سپون ایچ ایگ اس میں جائے گا ون ساتھی میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں سویا سوس ٹو ٹی بل سپون ملک ہم اس میں ایٹ کریں گے ٹو ٹی بل سپون ساتھی چلے جائیں گے اس میں ہمارے باقی کے سپائسز جس میں میں ایٹ کر رہی ہوں ہاف ٹی سپون سوال آپ اپنی ٹیسٹ کے اکورڈک بھی ایٹ کر سکتے ہیں بلیک پیپر اس میں جائے گا ون ٹی سپون اور ریڈ چلی پاورڈر ہم ایٹ کریں گے ہاف ٹی سپون ان سب چیزوں کو اچھے سے چاپ کر لیں تاکہ ایک سمودھ سا مکسچر ہمارا ریڈی ہو جائے اس طرح سے ہم نے سب چیزوں کو چاپ کر لینا ہے اب اس مکسچر کو کسی بول میں ٹرانسفر کریں ساتھی اس میں ایٹ کر دیں بلیک پیپر سپون کوکنگ آئل کچھ سیکنڈز کے لیے اچھے سے اسے لیٹ کریں تاکہ بیٹر آپ کا سمودھ سا بن جائے اب ہم اس میں ایٹ کر دیں گے ہاف کپ چیز آپ چیز کو گریٹ بھی کر سکتے ہیں میں نے سلائس چیز کو کٹ کیا ہے اور میں سلائس چیز یوز کر رہی ہوں آپ چیڈر بھی یوز کر سکتے ہیں موزیرہ بھی کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو پسند ہو آپ اس طرح سے مکس کر لیں اور اسے کسی گریس یا پارشمنٹ لائنٹ ٹری پہ شفٹ کریں دیچے بٹر پیپر لگا دیں اس طرح ایزی لی ہم اسے شیپ دے لیں گے ہاتھوں کی مدد سے اچھے سے پھیلا دیں اور سائیڈز کو سمودھ کریں آپ اگر اس پروسیجر سے بچنا چاہ رہے ہیں تو سمپلی اپنے ہاتھوں کو گریز کریں اور نگٹ کی شیپ میں انہیں کٹ لیں لیکن یہ ایک ایزی اور فاسٹ میتھرڈ ہے اس طرح سے آپ بہت جلدی سے سارے نگٹ کو شیپ دے سکتے ہیں اس طرح سے آپ کٹ کر لیں یہ آپ کٹر سے بھی ڈیفرنٹ شیپ میں سے لائے سکتے ہیں کٹر کو گریز کریں اور اس طرح سے آپ کسی بھی ڈیزائرڈ شیپ میں نگٹ کو لائے سکتے ہیں یہ بن گیا ہمارے پاس فلار شیپ نگٹ آپ گراؤن میں بھی بنا سکتے ہیں یہ جو بھی آپ کے پاس کٹرز اویلیبل ہے جس طرح کہ آپ بنانا جا رہے ہیں اس طرح سے اپنے مکسچر کو شیپ دے ہیں یہاں پہ سب نگٹ کو میں نے شیپ دے لیا ہے اب ہم اس پہ کوٹنگ کریں گے جس کے لئے میں نے لے لیا ہے 2 ایکس ایکس کو بیٹ کر لیں ساتھ ہی میں نے لے لیا ہے 1 کپ بریڈ گرمز نگٹ کو پہلے ہم ڈیپ کریں گے ایک میں اچھی طرح سے ایک سے پہلے کوٹ کریں اس کے بعد بریڈ گرمز بھی ایڈ کریں اور اچھی طرح سے اس پہ کرمز لگا دیں اس طرح سے ہم باقی کے بھی سارے نگٹ کو کوٹ کر لیں گے کوٹ کرنے کے بعد نگٹ کو آپ فرائی کرنے سے پہلے ہاف این آور کیلئے فریز کر دیں یا ریفریجریٹ کر دیں موسیقی فرائے کرنے کے لئے اب آئل کو لو ٹو میڈیو فریم پہ بھی ٹک کریں اس میں ایڈ کر دیں ناویپس جب دونوں سائٹ سے اچھی سے گولڈن براؤن ہو جائے تو انہیں نکال لیں اور انچائے کریں موسیقی ملتا ہے ملتا ہجارا ہم سکتا ہے سکتا ہے ملتا ہے ہم سکتا ہے اللہ حافظ